سبسکرائب ٹیک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پرس نوٹیفکیشن پٹن نہیں دوں گا جتنے اینارو عمران خان نے دیے تاریخ میں کسی اور وزیراعظم نے نہیں دیے چہانگیر ترین بی آر ٹی مالم جببہ بلین ٹری چینی چوری پر اینارو دیا گیا احسان اللہ احسان کو بھی اینارو دیا گیا احسان اللہ احسان کی رہائی کا جواب آج تک ایوان میں نہیں دیا گیا وزیراعظم نے دہشتگردوں کی کبھی مخالفت نہیں کی چن دہشتگردوں نے ہمارے بچوں کو شہید کیا ان پر اب تک بات نہیں کی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ جو پائلیٹ پاکستان پر حملہ کرنے آیا اس کو چائے پلا دی اور واپس چھوڑ دیا تازہ ترین اینارو کلبوشن کو دیا گیا سینٹ میں کلبوشن کو ریلیف دینے کا معاملہ اٹھا تو آج آرڈیننس جاری کیا گیا چیئرمن پیپلز پارٹی کا کہنا تاکہ سپریم کورٹ نے کہا کہ نیب کو سیاسی طور پر استعمال کیا جا رہا ہے نیب کا ادارہ گیر آئینی بن چکا ہے ہمیں نئے اعتصاب ادارے کی طرف جانا ہوگا جو سب کا اعتصاب کرے گی ایک نیا اعتصاب ادارہ بنائیں جو حکومت اور اپوزیشن دونوں کا اعتصاب کرے نیب استعمال کیا جاتا ہے پولیٹکل انجنیرنگ کے لیے اور اس پولیٹکل انجنیرنگ کی وجہ سے سیلیکٹڈ پگمیز کو اقتدار دیا جاتا ہے اور وہ سیلیکٹڈ پگمیز کو پرمورٹ کر کے چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بٹو زرداری نے کہا ہے کہ جتنے این آروں عمران خان نے دیئے ہیں اتنے کسی وزیر آزم نے نہیں دیئے اور تازہ ترین این آروں بھارتی جاسوس کلبوشن یادف کو دیا گیا باکار حسین، تیگ ٹی وی پاکستان موسیقی 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 which is in no way it is fulfil or does it give complete weight to the judgement of the ICJ. There has been a considerable delay in informing India. They took about two weeks to inform us about this ordinance and only when we asked did the provide us a copy of the ordinance. So what appears is that Pakistan's actions with regard to the ordinance, the whole exercise اور محبت علیہ راستے ہیں اور محبت علیہ محقاں امانتظرم وقتی دارے اور مبیندے اور حصہ دارے پیشتلا کے قرصے اور اختلاف علیہ وقتی دارے پیشتے ہیں پیشتے ہیں جس میں ایک تجربت حقات کیا صرف شکریہ پاکستان سی پھر پاکستان سی پہلوک اپنے اگرام افرادی افرادی جس now Pakistan stands not only in violation of the judgment of the ICJ but its own ordinance and in this light India reserves its position in the matter including its right to avail of further remedies وفاقی وزیر قانون پر رکھ نسیم نے قومی اسمبلیز لاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ کلبوشن یادف آرڈیننس سے مطالق کچھ حقائق ایوان میں پیش کرنا چاہتا ہوں بتانا چاہتا ہوں کہ کلبوشن یادف آرڈیننس لانا کیوں ضروری تھا جاسوس کی کوئی سزا ماف نہیں کی گئی آرڈیننس نہ لاتے تو بھارت عالمی قوانین سے فائدہ اٹھا تھا اس آرڈیننس سے ہم نے بھارت کے ہاتھ کارڈ دیئے اپوزیشن اس حساس سیکیورٹی معاملے پر سیاست نہ کرے اور اس آرڈیننس کے کرنے کے بعد انڈیا کے وہ ہاتھ ہم نے کارڈ دیئے تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں میں نے ایک آج جگہ یہ ضرور کہا کہ سیر بہت سی چیزوں میں ہم سیاست کر لیں یہاں بڑے سینسٹیف سیکیورٹی ایشوز ہیں پاکستان کے فرق نسیم نے کہا کہ تین مارس دوہزار سولہ گو کلبوشن یادف کو گرفتار کیا گیا اس وقت کی وفاقی حکومت نے ٹھیک فیصلہ کیا ہوگا کونسل رسائی نہیں دینی تاہم آٹھ مئی دوہزار سترہ کو بھارت کلبوشن کیس عالمی عدالت انصاف میں لے گیا عالمی عدالت انصاف نے کلبوشن یادف کو کونسل رسائی دینے کا فیصلہ سنایا وفاقی وزیر قانون کا کہنا تھا کہ عالمی عدالت انصاف نے کلبوشن یادف کو رہا کرنے کی بھارتی استدعہ مسترد کر دی عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کے پیسے نظر آرڈیننس چاری کیا گیا یہ آرڈیننس این آر او نہیں ہیں این آر او پرویز مشرف نے جاری کیا تھا اگر پاکستان کونسل رسائی نہیں دے گا تو بھارت عالمی دنیا میں شور مچائے گا بائی دوے این آر او وہ چیز ہوتی ہے جیسے جنرل مشرف نے این آر او نکالا تھا کہ انہوں نے معاف کر دی تھی سزائیں معاف کر دی تھی جو پینڈنگ پروسیڈنگز تھی وہ ختم کر دی تھی یہاں کسی قسم کی کوئی سزا نہ معاف کی گئی ہے وفاقی وزیر نے کہا کہ آئی سی جے نے کلبوشن کی سزا ختم نہیں کی اور نہ آرڈیننس سے ایسا ہوگا آئی سی جے نے کہا کلبوشن کو کونسل رسائی دینی ہے یہ آرڈیننس بنا آئی سی جے کی جو ریکوائیمنٹس تھی کہ ایفیکٹیو ریویو اور ریکنسیڈریشن آپ دیں اس آدمی کو سزا ختم آئی سی جے نے نہیں کی اس آرڈیننس نے کلبوشن کی سزا ختم نہیں کی وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم کا کہنا ہے کہ بھارتی جاسوس کلبوشن یادف کی کوئی سزا ماف نہیں کی آرڈیننس میں نہ تو مجرم کی سزا ختم کی گئی اور نہ ہی کوئی سہولت دی گئی ہے بکار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان وفاقی وزیر مراز سعید نے قومی اسملی میں وقفہ سوالات میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ پچاس ہزار یوٹی لیٹی سٹورز کامیاب نوجوان پرگرام کے تحت کھولے جائیں گے انہوں نے کرونا کے بعد مختلف شعبوں کو بارہ سو چالیس ارب روپے ریلیف کی تفصیلات بھی پیش کر دی تفصیلات میں بتایا گیا کہ ایمرجنسی رسپونس کے لیے ایک سو نووے ارب اور انڈی ایم اے کے لیے پچیس ارب رکھے گئے طبی سمان کے لیے پچاس ارب اور ہنگامی فنڈس کے لیے سو ارب روپے مقتص کیے گئے شہریوں کے ریلیف کے لیے پانس سو ستر ارب روپے رکھے گئے ہیں زرات ایمرجنسی کے لیے دو سو ستر ارب اور ایس ایم ای کے لیے سو ارب روپے رکھے گئے ہیں یومیہ اجرت مزدونوں کے لیے دو سو ارب روپے رکھے گئے ہیں پیش کی گئی تفصیلات کے مطابق گیر محفوظ گھرانوں اور پناہ گھاؤں کے لیے ایک سو پچاس ارب روپے رکھے گئے ہیں پیٹرال ڈیزر پر ریلیف کے لیے ستر ارب اور یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے پچاس ارب روپے رکھے گئے ہیں بجلی گیس اور عدائدگی کے موکھر کے لیے سو ارب روپے رکھے گئے ہیں کاروبار معیشت کے لیے چار سو اسی روپے مقتص کیے گئے ہیں گندم کاشکاروں کو عدائدگی کے لیے دو سو اسی روپے اور برامت کنندان کے لیے مدد میں سو ارب روپے رکھے گئے ہیں وفاقی وزیر برائے مواصلات مراد سعید نے اعلان کیا ہے کہ کامیاب نوجوان پروگرام کے تحت ملک بھر میں مزید پچاس ادار یوٹیلیٹی سٹورز قائم کیے جائیں گے وکار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان نیپرہ نے گیر ایلانیا لوڈ شیڈنگ پر کے الیکٹرک کو شوکاس نوٹس جاری کر دیا جس میں نیپرہ نے کے الیکٹرک کا لائنسس موتل کرنے کا اندیا دیتے ہوئے کہا کہ پندر روز میں شوکاس نوٹس کا جواب نہ ملا تو سمجھا جائے گا کہ کمپنی کے پاس کوئی جواب نہیں نیپرہ نے اپنی چارچیٹ میں کہا کہ کے الیکٹرک بن کاسم پاور پلانٹ کے ایک لاکھ بیگ ہزار ٹن فرننس آئل زخیرے کا انتظام نہیں کیا اور پلانٹ سے کم بجلی پیدا کی گئی مشینوں کی مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کے باعث پلانٹ کئی بار بن رہا جبکہ دو ہزار سترہ کے دوران ٹیرف میں پلانٹ کی مرمت کے لیے پچیس ارب کی منظوری دی گئی کہ الیکٹرک مناسب مینٹیننس سے دو چار پچاس میگا وارٹ تک اضافی بجلی بنا سکتا تھا لیکن بروق مرمت نہ ہونے سے کراچی والوں کو بطرین لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑا نیپرا نے کہا کہ کئی الیکٹرک دسمبر 2019 تک 900 میگا وارٹ کا پاور پلانٹ مکمل کرنے میں ناکام رہی کئی الیکٹرک کو اس پاور پلانٹ کی 73 کروڑ ڈالر لاغت بھی سارفین کو منتقل کرنے کی اجازت دی کئی الیکٹرک نے سوئی سودرن کے ساتھ کیس فرامی کا دیر پر مہائدہ نہ کیا متعدد پاور پلانٹس کو متبادل فیول پر بھی نہیں چلایا گیا کراچی میں 49 پاور ٹرانسفورمرز پر زیادہ دباؤ سے گیر ایلانیا لوڈ شیڈنگ ہوئی نیپرا نے گیر ایلانیا لوڈ شیڈنگ پر کئی الیکٹرک کو شوکاوز نوٹیس جاری کرتے ہوئے لائسنز موطل کرنے کا اندیہ بھی دے دیا ہے پاکستان اس اہم عوضے پر چھٹی دفعہ منتقب ہو رہا ہے اقتصادی اور سماجی کونسل اقوام متحدہ کا ایک اہم ادارہ ہے پاکستان کے مستقل مندوب منیب اکرم اقتصادی اور سماجی کونسل کی صدارت کریں گے وہ اس سے پہلے 2005 میں بھی اقتصادی اور سماجی کونسل کے صدر رہ چکے ہیں منیر اکرم نے اپنے پہلے خطاب میں پاکستان کی بطور صدر ترجیحات پر روشنی ڈالی اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کا کہنا تھا کہ دنیا کو اس وقت کئی مسائل درپیش ہیں کرونا وائرس کے عالمی معیشیت اور صحیحت پر اثرات ڈالے اور اس کا معالق کی ترقی پر منفی اثر اہم مسئلہ ہے اس صورتحال میں بھی بیرونی تسلد اور مقبوضہ علاقوں میں محصور اقوام پر خصوصی توجہ کی ضرورت ہے کرونا کی ویکسین کی تمام معالق تک رسائی ہماری ترجیحات میں شامل ہوگی ان کا کہنا تھا کہ پاکستان بطور صدر سائنس اور ٹیکنالوجی کے فروغ اور ترقی پذیر معالق تک اس کی رسائی پر بھی خصوصی توجہ اور پاکستان وزیراعظم عمران خان کے عالمی اقتصادی وزن کو بھی مزید فروغ دے گا پاکستان اقوام متحدہ کی اقتصادی اور سماجی کانسل کا متفقہ طور پر صدر منتخب کر لیا گیا پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم اقتصادی اور سماجی کانسل کی صدارت کریں گے وقار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان پاکستانی پائلٹس کے مشکوک لائسنس کے معاملے پر ملیشیا میں کام کرنے والے 18 پائلٹس کے لائسنس درست قرار دیے گئے سیویل ایوییشن ملیشیا نے تمام گراؤنڈ کیے گئے پاکستانی پائلٹس کو بحال کر کے نوٹیفکیشن جاری کر دیا ادھر امان میں کرونا سے بچاؤ کے لیے حفاظتی اندزامات مزید سک کیے گئے پاکستان سیویل ایوییشن ایتھارٹی کو بھی امان حکومت کی نئی ٹریول ایڈوائزری شاری کر دی گئی نئی ٹریول ایڈوائزری کے مطابق سلام اور امان ائر کے علاوہ دگر ائر لائنز امان میں آپریٹ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی دگر ممالک سے امان جانے والے صرف امانی ائر لائنز سے ہی سفر کریں گے پاکستانیوں کا داخلہ بھی امانی استفارت خانے کے خصوصی پرمٹ سے مشروط کیا دیا گیا امان میں مسافروں کے قیام کے دوران سیلف انشورز کا بھی ہونا لازم قرار دیا گیا ہے امان جانے والے پاکستانیوں کو بھی چودہ روز کے لیے کرنٹینہ ہونا لازم ہوگا صرف جہازوں کا عملہ کرنٹینہ کی شر سے مستثنہ ہوگا ملیشیا میں کام کرنے والے اٹھارہ پائلٹس کے لائسن ضرورت قرار دینے کے بعد سیویل ایوییشن ملیشیا نے تمام گراؤنڈز کیے گئے پاکستانی پائلٹس کو بحال کر دیا وکار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تاثہ ترین عداد و شمار کے مطابق کزیشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار دو سو نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنچاب میں اکیانوے ہزار چار سو تیس سن میں ایک لاکھ پندرہ ہزار آٹھ سو تیراسی خیبر پکتنخواہ میں بتیس ہزار آٹھ سو اٹھانوے ولوچستان میں گیارہ ہزار پانچ سو تیس گلگت بلدستان میں ایک ہزار نو سو اٹھارہ اسلام آباد میں چودہ ہزار ساس سو چھاسٹ جبکہ ازاد کشمیر میں ایک ہزار نو سو نواسی کیسز رپورٹ ہوئے پنچاب میں دو ہزار ایک سو پانچ سن میں دو ہزار چھانوے خیبر پکتنخواہ میں ایک ہزار ایک سو انہتر اسلام آباد میں ایک سو باسٹھ ولوچستان میں ایک سو چھتیس گلگت بلدستان میں چھالیس اور ازاد کشمیر میں انانچاس مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے پاکستان میں کرونا کے تزدیق شدہ کیسز کی تعداد دو لاکھ ستر ہزار چار سو ہو گئی مولک وائرس نے مزید چپن دندگیاں نگلنی جس کے بعد امواد کی تعداد پانچ ہزار ساتھ سو تریسٹ ہو گئی بکار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان سبسکرائب ٹیک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس تہ نوٹیفیکیشن پٹن یوٹیوب پا تیگ ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفیکیشن کا بٹن بھی دبائی